بہت یاد مجھ کو آتی ہے ماں میں پہروں ہوں روتی بہت ہوں میں کرتی میں ڈھونڈتی ہوں اس کو مجھے بلاتی نہیں ماں کوئی یارو ڈھونڈ کے لادو مجھے میری ماں منو مٹی تلے جا سوئی ہے ماں میں بلاتی ہوں اس کو نہیں آتی میری ماں میرے دل میں ہیں باتیں میرے دل میں غبار جانے کہاں جا سوئی ہے ماں میں کس کو سناوں میں کس کو پکاروں مجھے ڈھونڈ کے لادو بس میری ماں مجھے ڈھونڈ کے لادو بس میری ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈھونڈ ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں سانی ریوز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال شہل ہے آپ ست کا اموک ہے سب ٹھیک تھا ہوں گے تو آج کا جو ٹوپیک ہے وہ آپ کو ٹائٹن سے پڑھا چلکیا ہوگا ٹوپیک یہ ہے کہ میری جو سگی امی ہے ہوں کی دیتھ کیسے ہوئی تھی ٹوپیک سال پہلے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی میری دادی کی دیتھ ہوئی تھی میں اپنی دادی کو ہماری سگی امی کی دیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہم نے دادی کو ہی امی سب جائے کیونکہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے جب میری امی کی دیتھ ہوئی تھی تب میرے خیال میں میں نو یا دس سال کی تھی اور اب انہیں دوزار اکیس میں بائیس سال ہو گئی اور ہم لوگ تین بہن بھائی ہیں جو میرا چھوٹا بھائی ہے تب وہ پانچ سال کا اور جو بود سے چھوٹا ہے وہ سات سال کا یا آر سال کا مطلب وہ کچھ سے دو سے تین سال چھوٹا ہے بہتو سب سے چھوٹا ہے وہ پانچ سے چھ سال چھوٹا ہے اب اتنا یاد نہیں تو میری امی کی دیتھ کیسے ہوئی تھی تو ابھی مغرب کی ازانیں شروع ہو گئی ہیں پہلے ہم ازان سن لیتے ہیں پھر میں آگیا تو میری امی کی دیتھ کیسے ہوئی میری ایک آنٹی تھی تقریباً ان کے گھر پہ سات آر سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی بائیس سال پہلے بائیس سال پہلے سات آر سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو میری امی کی اور ان آنٹی کی خود اچھی فرینشپ تھی تو ان کے گھر پہ بھی تھوڑا سا ایشو چل رہا تھا اولاد نہ ہونے کا تو میری امی نے کہا کہ ہم تین بہن بھائی تھے بچہ پیدا کر کے میں انہیں دے دیتی ہوں تاکہ ان کے گھر پہ اولاد آ جائے گی اور بچہ آ جاتا ہے رونک ہوتی ہے جو ساس اسر ہوتے ہیں انہیں ایک بچہ مل جاتا ہے کھیلنے کے لیے مطلب گھر پہ رونک سی ہوتی ہے بچہ ہو اب ہمارے گھر پہ رابین ہے نا دادا دادی خوش ہیں تو اسی طرح ہر گھر میں ہوتا ہے ساس اسر جو ہوتے ہیں انہیں بچہ چاہیے ہوتا ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے بچہ ہو اور ماں باپ کو بھی اندر سے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پہ اولاد ہو لیکن کچھ خاندان ایسے ہیں جہاں اولاد نہیں ہوتی ہے گھر بھی جاتے ہیں طلاقیں ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو پند ہے ہمارے پنجاب سائٹ پہ ایر سائٹ ہے سلسلہ چلتا ہے ہر گھر میں تو اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے بس بندہ کیا کہے لٹریسی کی کمی انسان پنجاب سائٹ پہ فیملیز جو ہیں وہ نہیں سوچتی ہیں کہ یار اس کا زرد کیا ہوگا حالانکہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ اپنی اولاد کو اولاد دے دیں میرے بھائی کے گھر اولاد نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے وہ دونوں پڑے خوش ہیں اور تقریباً ہم کی شادی کو بھی تیرہ سال تیرہ سال ہو گئے ہیں وہ دونوں پڑے خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اولاد کے بغیر ہی ہے نا اولاد کے بغیر وہ خوش ہیں تو لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں دوسری شادی کر لیتے ہیں تو جب میری امی نے یہ کہانا ان سے کہ چوتھا بچہ پیدا کر کے میں آپ کو دے دیتے ہیں یہ بہت بری قربانی ہوتی ہے عورت کے لئے اور جب ایک عورت کو یہ پتا ہو کہ میرا پیدا نہیں کر سکتی مطلب ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ آپ کی جان بچے گی یا بچے کی جان بچے گی مطلب دونوں میں سے ایک جان بچے گی یا بچے کی یا ماں کی لیکن پھر بھی میری امی نے یہ رسک لیا مطلب انہوں نے بہت بڑی قربانی دی اپنے تین بچے بچوں کا نہیں سوچا انہوں نے اس گھر کا سوچا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا اور میری امی کو اس بات کا پتا تھا یہ بات انہوں نے میرے پاپاوی سے بھی چھپائی چچا میرے ڈاکٹر ہیں ان سے بھی چھپائی کسی کو بھی نہیں بتائی کسی طرح جو نو ماں کا پروسیجا تھا وہ گزر سکا حالانکہ میری امی نے خط رکھا کہ میری دیتھ ہو جائے گی میرے تینوں بچوں کا بہت خیال رکھیں اور یہ دو جوتھا بچے ہیں یہ آپ نے ماری والدہ نے وہ بھی کی تھی ویڈیو پر رکارتی تھی ویڈیو نہیں وہ تب ہوتے تھے بائیس سال پہلے یہ ریکارڈ ٹیپ ہوتی تھی ٹیپ میں کیسے ڈالتے تھی وہ ریکارڈ کر کے بھی رکھتا مطلب انہوں نے دی نہیں تھی کسی کو رکھی تھی کہ جب وہ ٹائم آئے گا تو وہ ڈالتے دے دیتی یا خود کوئی سن لے گا کہ یہ بچہ کس کو دے اب چھوٹا بیڈی آنے والا تھا ٹیپی کا ٹائم یکم چینوری دو ہزار یکم چینوری پہلا دن تھا ہفتے کا دن تھا ہم چھوٹے ہوتے تھے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا اب ہماری اپنیاں میں کہہ رہے ہیں سکول جائے اب ہم کہہ رہے تھے نہیں جانا ٹیسوہ روزہ تھا ہماری اپنیاں ہماری اپنیاں دن پاریوٹ تو میرا جو ہماری خود سے چھوٹا بھائی نا وہ شکو جلا گیا تھا میں وہ جو سب سے چھوٹے والا نا وہ ہماری اپنیاں ہم دونوں سکول ہی گئی اچھا جی اب پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ آپریشن ہونا ہے لیکن میری امی کیا رہی تھی نہیں نارمل ہی ہوگا اور گھر پہ ہوگا میری دن ہوسپیٹل جانا کیا یہ رازی نہیں تھی کیونکہ اگر وہ ہوسپیٹل لے کے جاتے ہیں تو ہوسپیٹل والوں نے بتا دینا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے یا تو بچہ بجے گا یا ماں بجے گی تو میری امی نے یہی کہا تھا کہ میں گھر پہ ہی رہوں گی نارمل کیس ہوگا یہ ہونا امی نے ہی تیار ہوں کہ میں نے ہوسپیٹل جانا کیا برکل ہی نہیں تو پھر کیا ہوا بھائی سکول چلا گا میں اور میرا چھوٹا بھائی پھر پہ تھے اب چھوٹا بے بی پیدا ہو گیا تھا گریبا تو نے گیارہ کے گریب نارمل ہی ہوا تھا اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گھوزر تھا گیا نا امی کی جو آکسیجن تھیں وہ کم ہونا شکر ہو گی اور سارے گیارہ سارے گیارہ کے گریب میں اور میری جو دادی جانا ہے نا ایک دادی میں آگ دادی تھیں ہماری ہم میں اور دادی گئیں گئیں گے ہیں ہسپیٹل ایمولنس لینے کے لیے تو انہوں نے کہا بھی ایمولنس نہیں ہے کیونکہ دھن تھی اور وہاں سے نہیں ہوگی ایمولنس بتا نہیں ہے کتنا یاد نہیں ہے ایمولنس کتنا یاد لینے گئے تھے ہسپیٹل والوں نے کہا تھا نہیں ہے تو ہم لوگ نہ واپس آگے میرے چچا جو ڈاکٹر ہے تو چچو جب کلینک بند کر کے گھر آئے ہیں نا وہ چیک کرنے لگے ہیں کہ ایک نب سے ہوا کیا ہے اب وہ کچھے یاد نہیں ہے کہ وہ نبس ٹیک کرنے لگے ہیں جب وہ ان کے پاس دے رہی ہے نا تو انہیں کسی چیز نے دھکا دیا ہے تو وہ دیوار کے ساتھ لگے تو وہ فرشتہ ہی تھا کہ جس نے دھکا دیا ہے ہاتھ بھی نہیں لگانے لیا تو اسی ٹیکنا میری امی کی دیتھ ہو گئی سارے گیارہ بجے ہم گئے ہیں ہونے بارہ پندرہ میرے ٹھرنے لگے ہیں تب تک دیتھ ہو جگی تھی ہونے گیارہ ہوا ہے ککا کونے بارہ میری کی دیتھ ہو گئی تو اس سے پہلے امی نے سب کو یہی کہا تھا جو جو بھی چچی خالا بھی تھی خالا کی بیٹی بھی تھی خوبھو تھی دو تین سب تھی سب کو یہی کہا تھا میرے تین بچوں کا خیال رکھنا ہے اور یہ بچہ ہونے دیتے ہیں جن کو وہ دینا چاہتی تھی تو سب یہی کہہ رہے تھے ایسی باتیں کی کٹے بھی دو ٹھیک ہو جاؤ گی یہ دو نا لیکن بس ان کے لیے نا ترک ہو گئی بائیس سال پہلے کی یہ سٹوری ہے اور ہمیں آج بھی یاد ہے کہ وہ ٹائم ہمارے لیے بہت مشکل تھا میرا جو چھوٹا بھائی ہے اب تو ماشاءاللہ سے وہ کی چوبیس سال کا پتریس سال کا ہو گئی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امی فوت ہوئی ہیں جنازہ پڑا گئے کہ رونا بھی ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور تو میرا بھائی سکول کیا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ سکول سے آرہا تھا تو ہمارے گھر پہ تو فوت ہی ہوتی کہ ایک بجے وہ چھوٹی ہوئی تو سکول سے تو وہ کہتا ہے کیسے فوت ہو گئی ہمیں میں اور وہ آپس میں باتیں کرے ہمیں تب اتنا پتہ ہی نہیں تھا فوت ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بس ہمیں یہ تھا ہمیں فوت ہو گئی اور اس دن میں نے اور میرے اس بھائی نے روزہ رکھا ہوا تھا تو بس یہ تھی سٹوری جو کہ آج بھی ہمارے لیے اسے تازہ ہے کل کا دن ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کل کا دن ہے مجھے اور جو میرے سے چھوٹا ہے چھوٹے والے کو بلکل بھی کچھ نہیں پتا وہ تو دادی ہے دادی کو ہی امی کہتا تھا دادی ساتھی ہی لاد کرتا تھا امی دادی میری کمزورتی تو یوں یوں کرتا تھا اور اب وہ پہتہ ہوتے ہیں اب وہ بہتہ ہوتا ہے کیونکہ وہ امی کا لادلہ بھی تھا اور امی کے ساتھی ہی لاد کرتا تھا سمجھتا ہی نہیں تھا دادی نے کہی تھا کہ وہ امی ہے تو پھر ہماری زندگی بزرگی حالانکہ میں نے بہت سے بچے ایسے دیکھیں ہمائیں بڑ جاتی ہیں بچے رول جاتی ہیں لیکن ہماری جو بھوٹھو لوگ ہیں چاپ جی چاپ جو ان سب نے ہمیں ایسے پالا ہے جیسے ہمیں اپنے بچے تھے مطلب کہ تدیال میں بچے رول جاتی ہیں اور ہم ماشاء اللہ تعالی نے بتا نہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا تھا ہماری امی کتنی اچھی تھی کہ ہماری پرگریش کتنی اچھی ہوئی کہ ہمارے باپا جی نے ماں بھی پارا اور باپوں کے پارا ہمارے ہوئی نے ہمیں کبھی ukezسی نہیں ہونے دیا کہ وہ ہماری محسوس ہی ہورے بی پاتی چھائی ہیں اس میں نے کبھی کوپحوں کو کوپحوں نے سمجھا نام پینائے اور Edward اور نام ابھیلول کنید لیکن نام پینائے بلاتی ہوں ایسے جیسے وہ دوست ہیں ایک جو کوپحوں میری کراچی ہے وہ نہیں تھی کہتے ہیں نی نہیں وہ کہتے ہیں ہر بات اس سے شیئر کرو اور میرے پاپ جی نے بھی ہمیں یہی چیز سے کھائی تھی کہ میں باپ بھی ہوں اور میں دوست ہوں کیونکہ بچے جب لگرتے ہیں وہ اسی وجہ سے لگرتے ہیں کہ وہ اپنی باتیں اپنے ماں باپ سے اپنے باروں سے شیئر نہیں کرتے لیکن ہم اپنی شیئر کاری نہیں باکتے کیونکہ انہیں محول ہی نہیں دیا جاتا کہ باپ یا تو وہ سخت ہوگا یا ماں کو زیادہ سخت ہوگا کہ وہ ڈلیں گے کہ ہم کو بات کریں گے کہ ہمیں مال پڑے یا ہمیں ڈانٹ پڑے اس لئے بچے شیئر نہیں کرتے مہرابیہ صاحب اس سے ترہا ہے کہ میں اپنی والدہ سے وہ باتیں بھی شیئر کر دیتا ہوں جو لوگ نہیں کرتے کہ کہ اللہ کا شکر ہے ہم شیئر کر دیتے ہیں والدہ صاحب سے بھی اس سے ترہا ہوں اور جب میری شادی ہوئی تھی میرے پاپ اندی نے خود مجھ سے پوچھا تھا بتاؤ اگر کوئی پساند لیا لڑکا جس سے بھی شادی کرنا چاہو گی میری پراچی والی خود پہمو نے بھی یہی کہا تھا جہاں کو ہوگی وہاں شادی کرو کروائیں گے بتاؤ اگر کوئی پساند لگے پساند نہیں تھا لیکن کوئی پساند نہیں تھا یہ چیز پساند نہیں ہے اور بس یہ تھی سٹوری جو ہم گونے نہیں سکتے ہیں اور میں اور میرا جو چائنا بھائی کیا ہے اب دیکھیں وہ چائنا چلا گیا اس نے بھی اپنی پسند کی شادی کیا ہے اس نے بھی اپنے پاپا کی چاچوں کی پسند کی شادی کیا ہے ہم تینوں بہم بھائیوں کی لاب ماریج میں نہیں ہی ہے دیکھ کے لاب ضرور ہوا ہے لیکن پہلے سے ہی ہم نے کہا کہ اے دے نہیں شادی کرنی ہے اے دے نہیں شادی کرنی ہے نا مالکو کجو ایسا کوئی سیئن ہے اور وہ ماشا اللہ سے اللہ کشکر آپ چائنہ میں رہتا ہے لیکن ماشاءاللہ سے وہ وہاں رہتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ماہولا ہے اس کا جیسے وہ یہاں پہ ہے پنجاب پاٹیستان میں تو یہ تھی بس میری امی جی کی سٹوری بہت سال پہنے کی میری بیگم پہلے بڑی روتی ہوتی تھی لیکن اب برسی نے مجھے مصبوت بناتی ہے لیکن شکر ہے کہ اب بہت پہتر ہو رہی ہے بہتر ہو رہی ہے بہتر ہو رہی ہے ہاں جب میری شادیی تو مجھے بہتر ہی آدھاتی تھی بہتر ہی آدھاتی تھی حالانکہ شادی سے پہلے ہی نہیں آتی تھی لیکن اب یہ میری دادی کی دیرت ہوئی ہے دادی تو بس دادی کی زیادہ ہی آدھتی ہے دادی کی لیگو ہی آدھتی ہے بس یہ تھی آج کی سٹوری ریڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحفظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں